بھگوان جگنات جو ایک ہندو دیوتا ہے بھگوان جگنات کو بھگوان وشنو کے آٹھوے افتار شری کرشن کے روپ میں پہچان کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھگوان جگنات کی مورتی لکڑی سے بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھگوان نرسی مہا افتار کے روپ میں پہچان کی جاتی ہے جو لکڑی کے بنے پلر سے پرکٹ ہوئے تھے بھدر مہینے کے دوران بھگوان جگنات کی بھگوان وشنو کے وامن افتار کے روپ میں پوجا جاتا ہے بھگوان جگنات کی بھارت سمیت پورے وشب بھر میں پوجا کی جاتی ہے دوستو بھگوان جگنات سے کئی رہیسے جڑے ہوئے ہیں آج ہم ان رہیسیوں کو جانیں گے جہاں بھگوان جگنات ویراجے پوری مستیت جگنات دھام میں ہیں ہندووں کے چار دھاموں میں سے ایک جگنات دھام انہ تین دھاموں میں بدرینات دوارکا اور رامیشورم دھام ہیں مانتاؤں کے انسار ان چار دھاموں میں بھگوان وشنوی یاترہ کرتے ہیں جن میں بھوجن کے لیے وہ جگنات دھام جاتے ہیں یوں تو جگنات دھام چمتکاروں سے بھری ایک دھارمک ستھل ہے لیکن اس مندر سے جڑے کچھ ایک ایسے روچک تتھیں ہیں جو بھارت سمیت پورے وشب کو آشچرے میں ڈال رکھا ہے آج اس ویڈیو کے مہدیم سے انہی خاص روچک تتھوں کو جانیں گے جگنات دھام مندر کا نرمان گنگا راجونس کے آنتا ورمن چوڑا گنگا نے باری استعبدی میں کیا آنتا ورمن مول روپ سے ایک چھےو تھے اور گیارہ سو بارہ عیسوی میں اتکل شتر پر وجہ پرابت کرنے کے بعد ویویشنو بن گئے جس کے بعد انہوں نے جگنات مندر کا نرمان کروایا جگنات دھام میں بھگوان جگنات ان کے بڑے بھائی بال بھدر ان کی بہن سو بھدرہ کی لکڑیوں کی مورتیاں ویراجمان ہے جگنات پوری کا اپنا اتھیاس ہے اور ہندو دھرم کے ساتھ پوکتر ستھانوں میں سے ایک ہے پرانے جمانے میں اڑیسا کا نام اتکل ہوا کرتا تھا جو سمندری ویپار کی درشتی سے ایک مہتوپورن شتر تھا جگنات پوری کو نیلانچل، پروشوتم و نیلگری کے ناموں سے جانا گیا یہاں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جہاں انیہ مندروں میں پتھریا دھاتو کی مورتیاں ویراجمان ہے وہیں جگنات دھام میں لکڑیوں کی مورتیاں ستھاپیت کی گئی اور ان مورتیوں کے کئی رہیسے ہیں ان مورتیوں کو ہر بارہ سال بعد بدلا جاتا ہے ہر بارہ سال کے بعد ایک نئی لکڑی سے بھگوان جگنات، بال بھدر اور سبھدرہ کی مورتیوں کو تیار کیا جاتا ہے جسے پرانی مورتیوں سے بدلا جاتا ہے جس دن مورتیوں کو بدلا جاتا ہے اس دن وہاں کی رج سرکار دوارہ پورے شہر کی لائٹ کارڈ دی جاتی ہے مندر کے آس پاس شرکشہ کو بڑھا دیا جاتا ہے مندر کو سی آر پی اف کے دوارہ گھیرے میں لیا جاتا ہے اور مندر میں پرویش پر روک لگا دی جاتی ہے جمعہ واری مندر کے سب سے بڑے پجاری کو دی جاتی ہے لیکن انہیں بھی مندر کے اندر یوں ہی پرویش کرنے کی انومتی نہیں ہوتی بلکہ مندر کے اندر جانے سے پہلے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہے چاروں طرف اندیرہ چھایا رہتا ہے انہیں دیکھنے کی انومتی کسی کو نہیں ہوتی پجاری کے ہاتھوں میں دستانیں پہنائی جاتے ہیں کیونکہ مورتیوں کو بدلنے کے دوران پجاری پرانی مورتیوں کے اندر سے کوئی پردارت نکالتے ہیں جسے برم پردارت کہتے ہیں اور اسے نئی مورتی میں رکھ دیا جاتا ہے یہ سب کاریہ وہ سنجان پردارت کی گوپنیتہ سنشت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ برم پردارت کو چھوکر بھی محسوس نہ کیا جاسکے اب تک جن پجاریوں نے اس کاریہ کو انجام دیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس برم پردارت کو ہاتھ میں لینے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جیویت چیز ان کے ہاتھوں میں ہے مانو کچھ ایسا کی کہہ کھرگوش کی طرح اچھل رہا ہو لیکن وہ کیا ہے اس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں اس کے پیچھے کے روچک تتھہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں منیتہ نسار جب بھگوان شریف کرشن نے اپنا دہتیا کیا تو ان کے انتیم سنسکار کے بعد ان کا پورا شریر تو پانچ تتموں میں ویلین ہو گیا لیکن ان کا حد ہے بلکل سمانے اور جندہ رہا اور بلکل سمانے عوستہ میں دھڑکتا رہا کہتے ہیں کہ ان کا حردہ آج بھی شرکشت ہے اور آج بھی بھگوان جگنات کی مورتی کے اندر آج بھی اسی عوستہ میں دھڑک رہا ہے بھرمہ پردارت کے روپ میں جو پرانی مورتی سے نکال کر نئی مورتی میں رکھا جاتا ہے وہے کچھ اور نہیں بلکی بھگوان شریف کرشن کا حردہ ہے جو آج بھی جیویت ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اسے دیکھ لے تو اس کی مورتی کچھ ہی شنوں میں نشچت ہے اس کارن ہی اس سماروں کی گوپنیتہ رکھی جاتی ہے جگنات پوری کے اس مندر کے اوپر سے کوئی بھی پکشی نہیں اڑتے نہ ہی کوئی پکشی اس مندر کے اوپری شکھر پر بیٹھا ہوا دکھا اس وجہ سے جگنات پوری کے اوپر سے کسی بھی ایروپلین کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے آخر جگنات پوری کے اوپر سے کوئی بھی پکشی کیوں نہیں اڑتے یہ آج بھی رہیسے ہے جگنات دھام سمندر کے کنارے ستھت ہے اس مندر میں جانے کے لیے انیکو دواروں میں سے ایک سیہ دوار ہے سمندر کے کنارے موجود ہونے سے سمندر کی لہروں کی آوازیں سنائی دیتی ہے لیکن جیسے ہی کوئی ویکتی سیہ دوار سے مندر میں پرویش کرتا ہے لہروں کی آوازیں آنے بند ہو جاتی ہے مندر کے اندر کوئی آواز نہیں آتی اور جیسے ہی کوئی ویکتی اس دوار کے باہر کی اور اپنے قدم رکھتا ہے ویسے ہی اسے لہروں کی آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہے اب اسے بھاگوان جگنات کا چمتکار کہیں یا کوئی ویگیانک رہیس ہے جگنات پوری کا یہ مندر بہت بڑے شہتر میں بڑا ہے مندر کی جو سب سے بڑی شکر ہے اس کی دن کے سمیں میں پرچھائی کبھی نہیں بنی اس مندر کے اوپر جو جھنڈا لگا ہوا ہے اسے ہر روز شام کو بدلنے کی پرمپرا ہے کہا جاتا ہے کہ کسی شام اس جھنڈے کو نہیں بدلا گیا تو یہ مندر اگلے اٹھارہ ورشوں کے لیے بند ہو جائے گا ایسا کیوں ہے یہ آج بھی ایک رہیسے ہے جگنات مندر کے اوپر ایک صدرشن چکر بھی بنا ہوا ہے اس چکر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بھی دشا سے دیکھا جائے تو یوں ہی پرتیت ہوتا ہے کہ اس کا مو اسی طرف ہے جگنات پوری کے رہیسے میں سے ایک اور رہیسے ہے جو کی بھگوان وشنو خود یہاں بھوجن کے لیے آتے ہیں جس کارن اس مندر میں ایک بھویا رسوئی موجود ہے یہاں پر پانسو لوگوں کا کھانا بنتا ہے اور تین سو لوگ ان کا ہاتھ بنداتے ہیں ہر دن ہجاروں لوگوں کو اس رسوئی میں بنا پرشاد بانٹا جاتا ہے صبح کے سمیں شردھالوں کی سنکھیا لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے لیکن اس رسوئی سے جڑی سب سے روچک بات یہ ہے کہ اس رسوئی میں بنا بھوجن کبھی کم نہیں پڑتا اور نہ ہی کبھی ویرث جاتا ہے سارا دن اس رسوئی سے شردھالوں کو پرشاد بانٹا جاتا ہے اور جیسے ہی مندر میں پرویش بند کرنے کا سمیں آتا ہے ویسے ہی یہ پرشاد ختم ہو جاتا ہے اور ایک بین کا دانا ویرث نہیں جاتا اس رسوئی سے جڑی ایک اور بات یہ ہے کہ اس رسوئی میں پرشاد لکڑی کے چلہے پر بنتا ہے جو ساتھ برتنوں میں پکایا جاتا ہے برتنوں کو چلہے پر ایک اوپر ایک چڑھایا جاتا ہے لیکن رہسمائی طریقے سے ان ساتھوں برتنوں میں سب سے اوپر رکھے برتنوں میں پرشاد بند کر تیار ہو جاتا ہے اور سب سے نیچے رکھے برتن میں جو اگنی کی لپٹوں کے سب سے نزدیک ہوتا ہے اس میں پرشاد سب سے انت میں پکتا ہے آخر کیسے یہ بھی ایک رہسے ہے ان سب میں ایک اور رہسے ہے مندر کے اوپر لگے جھنڈے کو ویگیان کے حساب سے ہوا کے ساتھ لہرانا چاہیے لیکن یہاں اس کے اُلٹ ہوتا ہے مندر کے شکھر پر لگا جھنڈا ہوا کی دشاں میں اڑنے کی جگہ ہوا کے ویپری دشاں میں اڑتا ہے اس جھنڈے کا ایسا اڑنا یہ بھی ایک رہسے ہے ان کے پیچھے کا کارن بھگوان کی مایہ کہیں یا کوئی ویگیانک کارن اس کی وجہ تو آج تک پتہ نہیں لگایا گیا بھگوان جگرناتھ میں شردہ رکھنے والے اور چمتکار سے روگرو ہونے کے لیے لوگ پرتی دن بھاری ماترہ میں یہاں اکتریت ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کو دیکھ آپ کو کیسا لگا اور جگرناتھ پوری دھام کے رہیسیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں جرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے حلویدہ لیتے ہیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں جا ہند جا بھارت ملتے ہیں